اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں سب آج چکا ہوں آپ لوگ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل کی ویڈیو سے جیسے آپ لوگ سب کو پتا ہے جن جن میں میری ویڈیو دیکھی ہے میں نے آپ لوگ کو کمپلیٹ بتا دیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ کب آپ کے پاس آئیو ایس ایٹین وہ افیشلی شو ہونے لگ جائے گا آپ کی سیٹنگ میں اور کب نہیں ہوگا تو جو میں نے بتایا تھا الحمدللہ سے بلکل سیم ٹائم پہ بلکل سیم چیز آپ لوگ کے پاس اسی ٹائم پہ شو ہوئی ہے اگر تو آپ لوگ کو پچھلی ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوئی ہے یا آپ لوگ کو چیز صحیح لگی ہے جو میں نے بتائی تھی بلکل پرفیکٹ لگی ہے تو آپ لوگ اس کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائے گا مجھے اچھا لگے گا اور آج کی ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کس طرح سے آپ لوگ آئیو ایس ایٹین انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کی انسٹال کرنے کے بعد اس میں ہمیں کیا کیا چینجز ملتی ہیں کیا کیا فیچورز ملتے ہیں اور کیا ہمیں انسٹال کرنا چاہیے آئیو ایس ایٹین یا نہیں تو ہم لوگ آج اسی ویڈیو میں سیکھیں گے تو چل دی سمجھ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تو آج آتا ہوں میں اپنی سیٹنگز کے اوپر جنرل میں جا کے سوفیر اپڈیٹ میں میں جیسی کلک کروں گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو ٹائم ہو رہا ہے اس ٹائم وہ ہو رہا ہے 10.36 پاکستان سٹینڈر ٹائم اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بتایا تھا 10.30 تک آپ لوگ کے پاس اپڈیٹ آ جائے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس 跟em olursزیس 17.7 کی بھی اپڈیٹ آتا ہے اور ایو اس 18 کی بھی اپڈیٹ یہاں پہ میرے پاس شہ ہو رہی ہے تو میں سمپلی آئیو اس 17.7 کو تو نہیں اپڈیٹ کروں گا ڈائریک میں آئیو اس 18 کو اپڈیٹ کروں گا اور آپ لوگ اس کے فیچر دکھاؤں گا کہ کیا وہ فیچر ہیں اس کے کیا اچھے فیچر ہیں یا آپ لوگ اس کو ضرور کرنا چاہیے اس میں کیا کیا آپ کو چینجز ملتی ہیں اسی ویڈیو میں سیکھیں گے تو جلدی سے میں اس کو اپ ڈیٹ پہ کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اپ ڈیٹ پہ کلک کر دیا اور یہاں پہ میرا جو سوفیر ہے وہ یہاں پہ انسٹال ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہی مجھے ٹائم دکھا رہا ہے فورٹی منٹس تو میں جلدی سے ویڈیو کو فوروڈ کر دیتا ہوں اور ویڈیو فوروڈ کرنے کے بعد میں ڈیریکٹ آپ کو ڈیویس ایٹین کی سکرین پہ لے کر جاؤں گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ڈیویس ایٹین جو ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے میں آپ لوگ کو ڈیویس سیٹنگز میں بھی جا کے دکھا دیتا ہوں کہ میں نے جو ہے اپنا ڈیویس ایٹین جو ہے وہ انسٹال کر لیا آپ لوگ بینے بھی سمپلی جو ہے وہ کر لیا ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا تھا جنرل میں جاؤں گا میں سوفیر اپ ڈیٹ کو پر جیسی کلک کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا میرا پیج بھی چینج لگ رہا ہے جنرل کا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ڈیویس ایٹین جو ہے وہاں پہ انسٹال ہو چکا ہے تو اب آ جاتے ہیں ہم بیک ہوم سکرین پہ اوپر اور ہم اس کے فیچرز کو چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلا فیچر جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ لوگ اپنی برائٹنیس وغیرہ وائی فی وغیرہ آن کرتے ہیں تو اس جگہ پہ تھوڑی آپ کو جو ہے وہ چینجنگ ملی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو کافی واضح فرق دیکھ رہا ہوگا پچھلی باری یو ای سے تو یہاں پہ کافی جو ہے وہ آپ کو فرق یہاں پہ دیکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سمپلی وائی فی والی جگہ پہ کلک تھوڑا ہول کر کے رکھیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ اس طرح سے سمپلی سارے جو ہے وہ آپشنز آ رہے ہیں اور یہاں پہ کافی چینج ہے اور جن میں ڈائنمنک آئی لینڈ کا جو فیچر ہے ان کے پاس تو تھوڑا ٹورچ میں بھی فرق آیا ہے اور دوسرا جو ہمارے پاس یہاں پہ فرق ہے وہ ہے پاسفورٹس کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاسفورٹس نام کی ہمارے پاس یہاں پہ اپلیکیشن ہے جہاں پہ ہمارے سارے پاسفرٹ جو بھی ہم لوگ پاسفرٹ ڈالتے ہیں جب ہم کسی اپلیکیشن میں ڈالتے ہیں گوگل میں ڈالتے ہیں اور وہ جو ہمارے آئی فون میں سیو ہو جاتے ہیں وہ اس والے اپلیکیشن میں سیو ہو جاتے ہیں تھرڈ آوالے پہ ہم آتے ہیں تو وہ ہے ہمارا یہاں پہ ایڈٹ مینیو یہاں پہ آپ سمپلی جب کلک کر کے رکھیں گے آپ سٹوڑا ہول کر کے رکھیں گے یہ وگل جب ہونے لگ جائے گا سمپلی آپ اوپر ایڈٹ والے اپشن پہ اوپر کلک کریں گے لیفٹ پہ اور یہاں پہ آپ لوگ کو سمپلی سیکنڈ نمبر پہ کسٹمائز کا اپشن مل رہا ہے کسٹمائز کے اوپر جیسی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے آپ کے پاس آپ کے پاس اپشن ملیں گے جس میں ڈارک ہے آٹومیٹک ہے اور ٹنٹیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈارک پہ آپ لوگ کا اس پہ کوئی سے بھی کلر رکھ سکتے ہیں چاہے آپ رکھ ریڈ رکھیں ہیں یلو رکھیں ہیں بلو رکھیں ہیں پنک رکھیں ہیں پرپل رکھیں ہیں کوئی سے بھی آپ لوگ اپنی مرضی کا کلر رکھ سکتے ہیں ورنہ اگر آپ لوگ کو بلیک اینڈ وائٹ چاہیے تو بلیک اینڈ وائٹ بھی اس کو کر سکتے ہیں اوکے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں سے آپ سمال اور لارج کو پر بھی کلک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ لارج کر سکتے ہیں اپنا آئیکنز کو اور ساتھ میں سمال کر سکتے ہیں اور باقی اپنا جو تھیم وغیرہ چینج کر سکتے ہیں لارج آئیکنز بھی مجھے کافی اچھے لگے ہیں یہاں پہ تو میں سمپلی اس کو لارج پہ ہی رہنے دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہ والا چینج کیسا لگا میں جو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو سب سے اچھا iOS 18 کو کونسا اپ ڈیٹ لگا اور یہ والا اپ ڈیٹ ہر طرح کہ آپ لوگ اپنے ہوم سکرین کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں چاہے وہ ڈیجیٹل کلوگ ہو اینالوگ کلوگ ہو کوئی سی بھی آپ لوگ اپنے مرضی کی کلوگ ورلڈ کلوگ بھی آپ چار تین چار کلوگ بھی ایک ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں مگر مجھے جو سب سے اچھی لگی ہے وہ ہے ڈیجیٹل کلوگ جو سب سے پہلی آپ دیکھ سکتے ہیں کلوگ ڈیجیٹل کے نام سے یہ والے بٹن جو ہے وہ پریس ہو رہے ہیں تو یہ بھی کافی مجھے اچھا لگا اب چھتے اس پر ہم لوگ آ کے والپیپر چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ والپیپر کے اوپر میں کلک کروں گا ایڈ نیو والپیپر پر جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے آپ لوگ کو کچھ والپیپر جو ہے وہ چینج دکھے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ پرائیٹ کے والپیپر دکھ رہے ہیں آپ کے پاس اور نیچے ہی اس کے آئیس 18 کے آپ کے پاس کچھ والپیپر ہیں آپ لوگ کے پاس اگر آئی فون کا اپر موڈل ہے 15 14 13 تو آپ کے پاس اور بھی اچھے اچھے آپ کو آئیس 18 کے والپیپر دکھیں گے مگر میرے پاس 11 میں میرے پاس کچھ ہی آ رہے ہیں اگلا چینج میں ہم لوگ کو تھوڑا گیلری میں ملتا ہے فوٹوز میں جا کے ہم لوگ اگر اپنی کوئی فوٹوز ایڈٹ کرتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا فوٹو وائر ایلبم میں بھی کچھ چینجنگ دکھ رہی ہے اگر ہم یہاں سے اپنی کوئی فوٹو ایڈٹ کرتے ہیں میں سمپلی یہاں سے اپنی فوٹو کوئی سے بھی کلک کر دیتا ہوں اور میں اس کو سمپلی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ایڈٹ والا آپشن پہ تھوڑا بہت جو ہے وہ چینج آیا ہے زیادہ نہیں ہے مگر تھوڑا بہت جو ہے وہ چینج آیا ہے کچھ آپشن چینج ہیں تھوڑا ڈیزائن کا فرق ہے تھوڑا گرافکس چینج ہے نہ ہم لوگوں کوئی ایفیکٹ نہیں ملے اور کوئی بھی ہم لوگوں کو چیز نہیں ملی ہے سیم وہی چیز ہے بس کچھ اس کا ڈیزائن وغیرہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں چینج ہو چکا ہے تو ہوپسو آپ کو اچھی ویڈیو اچھی لگ جاؤ گی ہم لوگوں نے اس ویڈیو میں ٹوٹل سب کچھ ڈسکرس کر لیا ہے کیا کہ ہمیں آئیویس 18 میں چینج دکھا ہے اس میں کچھ اور بھی چینج ہوں گے مگر ویڈیو کافی لمبی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کچھ ہی ویڈیو کچھ مین اس کے جو چھے ہیں وہ چینجز بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو جو مین چینجز ہیں ایویس 18 کی وہ میں آپ کو سمپلی اس ویڈیو میں ٹوٹل بتا دیئے ہیں آپ لوگوں نے مجھے کمینٹ سیکشن میں بتانا آپ کو سب سے اچھا چینج کون سا لگا اور اب آتے ہیں اس بات پر کہ آپ کو انسٹال کرنا چاہیے اگر آپ لوگ کے پاس ایک سار سے اوپر کا موڈل تو آپ لوگ کے پاس یہ آویلیبل ہے اگر آپ لوگ کے پاس ایک سار سے نیچے کا کوئی وجہ ہے تو آپ لوگ کے پاس یہ آویلیبل نہیں ہوگا آپ لوگ پچھلے ہی ایویس پر چلانا پڑے گا اور اب آتے ہیں اس بات پر کہ آپ کو انسٹال کرنا چاہیے نہیں تو میں تو آپ لوگ کا یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ انسٹال کر لیں کیونکہ ہم لوگ کو کافی یہاں پر چینج نہیں دکھا ہے کافی جو ہے وہ پرانی چیزیں ہی ہیں بہت چینج نہیں ہے مگر جو ہے وہ نیو اپ ڈیٹ ہے تو آپ لوگ کو سمپلی کرنا چاہیے اگر آپ لوگ کا آئی فون اس کی پیبل ہے تو آپ لوگ کو ضرور کرنا چاہیے تو ہوپس آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینج کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ